لیلت القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے ایک ہدایت اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ یوں دعا مانگیں اے اللہ آفیت والی زندگی دے سیدھے راستے پر چلا دے مجھے میرے والدین کو والدین میں باپ دادا سب آگئے نانا نانی سب آگئے میرے والدین کو میرے بیوی بچوں کو میرے بہن بھائیوں ان کی ازواج اور ان کی اولاد ازواج میں شہر اور بیوی دونوں آگئے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ تو یہ سب کے لیے دعا کر دی چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلت القدر میں آپ نے کسرس سے مانگنی ہیں ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے ہدایت بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آر بنتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہے ہیں میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں معافی مانگیں جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں تو میرے گناہوں کو کیا کر دے معافی بار بار مانگیں اللہ سے یہ یہی ہے اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابھی تو کر لے گا تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہے ہیں تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہٹی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے